ڈاکٹر سپ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو مبینہ آڈیو پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں آپ کے آئندہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے پر جو بھی سوالے سے متعلق فیصلہ ہوتا ہے اس پر نون لیگی جو رہنما ہے مریب نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب ان کے سیاسی کریئر پر کیا اثرات پرتب ہوں گے دیکھیں جی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس دن بھی بات ہوئی تھی اور میں آج دوبارہ ہوں کہ یہ ڈیپارٹمنٹ آف ڈیٹری ٹکس سٹارٹ ہوا ہے جس میں بے شمار آڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں کون کیا لاتا ہے لیکن الٹی میٹلی یہ جو دو الیکشن کی ویڈیوز آئی ہیں اس کے بارے میں جو لوگوں سے بھی بات ہوئی الیکشن کمیشن میں تو دونے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں دونے ویڈیوز کے بارے میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جو آہ یعنی انہوں نے آف در ریکارڈ بات کی وہاں کے حکام نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انیشیلی تو یہ جالی لگ رہی ہیں دونوں اچھا دونوں جالی لگ رہی ہیں اور اس طرح سے بہت ساری میں نے کہا نا کہ یہ اب آتی جائیں گی آتی جائیں گی اور اس کے نتیجے میں وہ ٹھیک ہیں درست ہیں میں نے کہا جی آپ نے اس کی تحقیقات کرنی کہتے ہیں نہیں ہم نے فریمز دیکھ کے اور اپنا انیشیل اسیسمنٹ ہم دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے دونوں جالی ہیں تو اب یہ تو اس کا اس کو کہیں نہ کہیں تو روکنا پڑے گا آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی جو بات ہوئی تو وہاں پر بھی چیف جسے صاحب نے یہی کہا کہ یہ کلڈ گیٹ کھل جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ لیکن کل کا دن ہم ہے کیونکہ کل صبح ذاتی حصیت میں طلب کیا ہوا ہے انصار عباسی صاحب کو چینل کے جو اونر ہیں ان کو آمیر غوری صاحب کو اور رانہ شمیم صاحب کو اور ساکر نصار صاحب کو ذاتی حصیت میں اسلامباد جو کل تیس تاریخ آہ یہ عدالت میں امپورٹنٹ ہے اچھا کل وہ کے یعنی وہ کیس ہے اس کیس کی سمعات ہیں اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آہم ساتھی یہ منی ویجٹ کے حوالے سے اب لوگ اس میں لگے ہیں کہ پرسوں سے ایکہ دن کے اندر وہ اناؤنس ہوگا اور وہ سارے جو ٹیکسز ہیں سارے تین سو عرب کے وہ ٹیکسز آہ ظاہرے کے لگائے جائیں گے اور آہ میں آج منتظر رہا میں مزید اس پر بات آہ کروں گا کچھ دیر میں اگر وقت ہوا آہ کہ یہ جو آہ چالیس عرب روپے کا معاملہ چل رہا ہے آہ کوویڈ فنڈ کے حوالے سے ریگولارٹیز ہیں اس میں آج میں توقع کر رہا تھا کہ آہ جو احساس پروگرام آہ کی طرف سے پریس کانفرنس ہو کو یا کوئی اور شخصیت اس کو بڑھائے کیونکہ آہ اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ ڈال تو دیا ہے آہ شو تو کر دیا ہے لیکن اس میں جو چیزیں جیسے وینٹی لیٹرز خریدے گئے تو وہ وینٹی لیٹرز آہ جو ہیں وہ مہنگے خرید دیا گئے یا اور بہت سارے ایشوز ہیں کم کالیٹی کا گھی خریدا گیا کیوں خریدا گیا آہ جو ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر اور احساس پروگرام جو کہ ایک ایسا پروگرام جو کہ عمران خان صاحب خود اور زمانے میں ٹائگر فورٹس بھی بنی تھی سارا تھا تو وہ کیا ہوا آخر جس کے نتیجے میں آہ اور ظاہر ہے کہ چائنہ سے بھی پیسے آئے تھے تو اس کے اندر بھی کچھ آہ جو ہے وہ معاملہ اوپر نیچے ہے اور ڈیٹرز جنرل کی ریپورٹ میں تو یہ بہت ضروری ہے آہ اور اگر آئی ایم ایف نہ کہتا تو یہ ریپورٹ نہ آتی میں آپ سے پہلے کہ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں دوبارہ آئی ایم ایف اور اگر یہ آہ معاملہ جو ہے یہ اومکرون کا آگے بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی پوری دنیا سے ویسے بھی ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھا کوئی اچھی مثال دنیا میں نہیں گئی کہ اس میں ہماری ارائگولارٹیز ہیں اور اتنے دن آنے کے باوجود آج بھی جو ہے یعنی آج تک آہ جو ہے وہ یہ اعلان نہیں ہوا یا کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی کوئی وضاحت نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ہوا اور یہ یہ بد انتظامی تھی یہ کیا تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بات ہوگی لیکن اور وقت ہوا تو پھر تھوڑی سی سیاست پہ اور بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے لیکن فوری طور پہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آہ تمام دنیا میں تیزی سے پھیلتا ہوا آہ جو وائرس ہے وہ بند کرتا جا رہا ہے پوری دنیا کو آہ اومیکرون اور اس کے بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاپان نے آج لوگ ڈاؤن پر جاپان بھی چلا گیا اور ملک بھی جا رہے ہیں اچھا اس میں آہ اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آہ تھوڑا سا یہ آپ کو آہ ایک اور واقعے کو میں ڈسکس کرلوں وہ یہ ہے کہ چند روز پہلے آہ ہم نے بات کی تھی اس پرگرام میں اس نشست میں میں نے بات کی تھی اور وہ میں نے بات کی تھی کہ آہ یہ ایتھوپیا اور آہ ایڈیٹیریا اور آہ یہ ہارن آف ایفریقہ کے اوپر میں جب زیادہ بات کرتا ہوں تو اس کی ایک وجہ تو بالکل کلیر ہے اور وہ ہمیں پتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بیسز بنی ہوئی ہیں اور یہ سارے معاملے لیکن دوسری جو بات تھی وہ میں نے اس حوالے سے کی تھی کہ آہ اس کا جو ہے وہ آہ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں آہ اس جگہ کا ان ان جگہوں کو ذکر آیا ہے بائبل میں بھی آہ جدید میں بھی اہدنامہ قدیم میں بھی اور قرآن شریف میں بھی تو اور مسلمانوں کے نزدیک اس جگہ کی ایک اہمیت تھی پہلے بھی تھی اور آئندہ بھی ہوگی آنے والے وقت میں بھی اس جگہ جس کو ہم اور میں نے اس دن ایک بات کی تھی اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ آہ جو یہاں پر پہلی صدی اسوی سے لے کے دسویں صدی اسوی تک اچھا یہ وہ بات ہے جو قرآن شریف میں بھی ذکر ہے اور جس کو کچھ حد تک جو ہے وہ آہ بائبل میں کیونکہ کرسچینٹی کب اس میں ذکر آ رہا ہے تو کچھ جو ہے وہ دوسری کتابوں میں بھی اس کا تذکر آئے لیکن میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس دن یہ بات کی تھی کہ یہاں پر ایک بڑی سلطنت موجود تھی جو کہ تقریبا ہزار سال تک رہی تھی اور وہ کنگڈم آف اقسم تھی اور کنگڈم آف اقسم یا سلطنت اقسم جو ہے اس میں ایریٹیریا ایتھوپیا سودان کا کچھ علاقہ یمن اور جنوبی عرب جنوبی سعودی عرب کا علاقہ چودی عرب جنوبی عرب یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اس میں آتے تھے اور یہ پھر ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جی یہ جو ہے یہ یہاں پر جنوبی مشریقی سودان بھی اس میں آتا ہے یمن کا علاقہ آتا ہے جنوبی سودیری بھی آتا ہے اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ ازانہ بادشاہ جو تھا اس نے اسلام اس نے عیسائیت قبول کی تھی چوتھی چوتھی صدی عیسوی میں اور فرومنٹیس سینٹ فرومنٹیس ایک آہ غلام جس کا بھائی ہم نے جاتے ہوئے بات کی تھی کہ دو بھائی جا رہے تھے اور لیبنان سے اور وہ جہاز لوٹے گئے اور اس کے بعد وہ اسلام جو ہے وہ عیسائیت قبول کر لی عیسائیت قبول کی اچھا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ دو سو دو سو سال کے بعد تقریباً جو ہے وہ چھے سو پندرہ چھے سو سولہ عیسوی میں یہاں پہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کی پہلی جماعت جو ہے وہ اس نے ہجرت کی تھی اور نجاشی بادشاہ جو تھا اس نے ان کو ویلکم کیا تھا وہاں پہ اپنے ہاں پناہ دیتی وہ رہے تھے وہاں پہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر یہاں سے غزوہ خیبر کے بعد وہ واپس گئے تھے اور واپس جا کے پھر وہ شہدت کے مرتبے فائز ہوئے تھے اور یہ وہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بعضوں کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جو پرچم انہوں نے تھامنا تھا تو ایک یہاں پہ وار پڑا پھر یہاں پہ وار پڑا انہوں نے پرچم کو گینے نہیں دیا ہمیشہ ہوتا ہے